نا ادھر نا ادھر سیدھے مدے پر نظر کیا ہے آج کے خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیو زیدین آپ کے پونید کے ساتھ تو خبر آئی ہے جبلپور سے جی ہاں جبلپور مدھی پردیش کی سنسکات دھاری کہا جاتا ہے جبلپور مدھی پردیش کی نیای دھانی کہا جاتا ہے اور یہاں سے جو خبر اور تصویر تازہ خبر جو آ رہی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر بڑی سنکھیا میں لوگ ہندو سنگچن کے کارکرتہ بڑی سنکھیا میں پہنچ گئے ہیں کہاں پر ایک مسجد کو توڑنے کے لیے جس کا نیرمانہ بھی پورا نہیں ہوا نیرمانہ دھین مسجد یہ بتائی جاتی ہے اور اس کو توڑنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ سڑک پر نکل پڑے ہیں اس کی تصویریں آپ میرے ساتھ جو چل رہیے تصویریں اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ لوگوں کا غصہ کس قدر ہے اس سے پہلے تصویر آپ کو یاد ہوگی کہ ہمانچر پردیش میں چاہے شملا کا ماملہ ہو یا منڈی کا ماملہ ہو وہاں پر بھی پردرشن کیا گیا تھا اور وہاں پر بھی لوگوں کی طرف سے ہندو پکش کے لوگوں کی طرف سے یہ ناراضگی جتائی گئی تھی کہ یہاں پر یہ ہندووں کا جو اسثان ہے وہاں پر قبضہ کر کے اور زبردستی مسجد بنائی جا رہی ہے عوید روپ سے بنائی جا رہی ہے عتکرمن کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کاروائی کی جانا چاہیے عوید حصے کو گرائی جانا چاہیے اب جبلپور سے سامنے آئی ہے خبر اور وہ چونکانے والی خبر ہے خبر کیا ہے خبر ہے جبلپور سے کہ ہندو دھارمک ستھل پر ہندو دھارمک ستھل پر مسجد بن رہی تھی یہ آروپ لگایا گیا اور اس کو توڑنے کے لیے بشو ہندو پریشت کے کارکرتہ بڑی سنخیہ میں سڑکوں پر نکل پڑے سیکڑوں کی سنخیہ میں یہ لوگ بتایا جاتے ہیں جو رانجی کے مڑھائی کارکرتہ پہنچ گئے اور ایک جھوٹ ہو کر سیکڑوں کی سنخیہ میں یہ لوگ ایک جھوٹ ہو کر نکلے ہیں بگت دو ہزار اکیس سے ہمارے جلا منتری جلا سیو جاک وشندو پرساد بجرنگ دل ندنطر یہ مانگ اٹھاتے آ رہا ہے جس پرکار سے ہم نے دیکھا گی کاشی وشونات میں عوید روپ سے کبجا ایودیا میں عوید روپ سے کبجا مطورہ میں عوید روپ سے کبجا کیا گیا اسی کی پرنڈا بیتی جبلپور کے بیکل مڑائی میں کی گئی آپ کی بھومی کو چھوڑ کر آپ نے باجو کی 3000 سکوئر پیٹ بھومی جو کی گال گائتری مندر کے نام سے ریجسٹر تھی اس کے اوپر عوید کبجا کر کے آپ نے اپنے وہاں پر ککرت چالو کیے مسیدھی باسا میں کہتا آپ کا آوہ گمن روہنگیا بانگلہ دیشیوں کا یہاں پہ اتنک ہونا چالی ہو گیا دوسرے پردیسوں سے آکے یہاں رہنے لگے جن کا ادھار کارڈ یا کوئی بھی چیز مانگی جاتی تھی تو وہ یہاں لوکل کی نہیں نکلتے تھے اس مڑائی بیکل چھتر میں اتنا آتنک بڑھ گیا ہے رچھائی میں لٹ پارٹ ہونے لگی مڑائی میں لٹ پارٹ ہونے لگی چاکو باجی ہونے لگی اور پولیس کو آج تک نہیں پتا چل پایا کہ اپرات کہاں سے بڑھ رہا ہے ہم نے بیبادت ستھل جو کی 3000 سکوئر پوڑ بھومی کو بسیش سمودائے کے لوگوں کے دورہ کبجیا کر کے وہاں پہ اپنا کار کیا جا رہا ہے بیکل فیکٹری جو کی سرکاری ہے اس کا بجلی اور پانی کا اوپیوگ دروپیوگ بینہ کسی پرمیشن کیا جا رہا ہے سمسط بیشوندو پرسد بدرنگ دل آج بیروت کیا ہے ہم بیشوندو پرسد بدرنگ دل کے کاری کرتا آج خود بیبادت ستھل توڑنے کے لیے آئے تھے پرانتو ساسن پرساسن نے ہم کو یہ مانگ رکھی اور ہم سے یہ آگرہ کیا کہ آپ ہم کو ایک آخری موقع دیجئے ہم سوہم اس کے اوپر اگریم کاروائی اچت کریں گے اس کو لے کر بیشوندو پرسد نے ان کی بات مانی ہے یعنی دس دن کے اندر نوراتری تک ہم نے ان کو سمیں دیا ہے نوراتری تک اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد ان کو جانکاری بھی نہیں لگے گی اور بیبادت ستھل اپنے آپ رات میں ٹوٹا ملے گی یہاں پر ماتر دس سے پندرہ پریوار وہ ایسے رہتے ہیں جو وہاں اس جگہ کا اپیوک کرتے ہیں پرانتو جب کارکرم ہوتے ہیں تو دوسرے جلوں سے دوسری جگہ سے دو دو تیم تی نت جار کی سنکھیہ آتی ایک بار جب ادھار کارڈ روحید جی نے مانگا تو اس کا ادھار کارڈ بانگلہ دیش کا نکلا آپ بتائیے کہ بانگلہ دیش کا بیکتیز ملائی میں کیا کر رہا تھا کس بڑی گھٹنا کو انجام دینے کا کام پرساسن اور ساسن کر رہا ہے کیا جبل پر میں کوئی بڑا بم بلاسٹ ہوگا تب مانیں گے یا کسی بڑے کی حتیہ ہو جائے تب مانیں گے یا کوئی بہن بیٹی کے پیٹس ٹکڑے اس بیکر ملائی میں ہوں گے تب ساسن پرساسن جاگے گا میں ساسن پرساسن کو چیتاؤن ہی دیتا ہوں کہ بڑی گھٹنا کہ پور آپ یہاں پر کاروائی کر لیجئے یعنی گھٹنا گھٹتی ہے تو اس کی پوری جمہداری ساسن پرساسن کی ہوگی اندو کو آج ہمارے کچھ کار کرتا ہوں نے دو دن سے اس کا بیروت کیا تو آئی تھی کہ ہندو سنگ تھنوں نے مڑھائی میں کار سیوہ کرنے کا اعلان کیا تھا کار سیوہ ویسے ہی جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا بابری دھانچے کے سمیں کار سیوہ کی بات سامنے آئی تھی اور یہی کار سیوہ کی بات جبل پرسی جبل پرسی کرتا جو بیشو میں نکل پڑے حالان پولیس کو یہ خبر چنکی تھی اعلان کر دیا گیا تھا پولیس نے پہلے سے بیوستہ کر گئے رکھی تھی بیریکیٹس لگائے گئے تھے اور بیریکیٹنگ لگا کر ان کارکرتاؤں کو رکا ہے لیکن اس دوران پولیس اور ان کارکرتاؤں کے بیچ زاہیر سے بات ہے دکہ موکی ہوئی کیونکہ کارکرتاؤں آگے بڑھنے کے لیے پوری طرح سے تیہا ہو کر آئے تھے لیکن پولیس نے بھی ان کو روکنے کے لیے پورے انتظام کر رکھی تھے ہندو سنگٹھن نے اس کے بعد آروپ بھی لگایا ہے ویشیش سمودائے کے دوارہ زمین پر آتھ کرمان کر مسجد کو بنایا جا رہا ہے ہندو سنگٹھن کی طرف سے آروپ ہے اور آتھ کرمان کر چونکہ مسجد بنائی جا رہی اس لیے اس کو گرائی جانا چاہیے یہ ہندو پکش کے اور بجرنگ دل کے کارے کرتا کہتے نظر آ رہے پولس اور SDM نے جانچ کے بعد آتھ کرمان پائے جانے پر پریشاسن کی طرف سے کاروائی کا بھروسہ دیا ہے پولس نے کہا ہے کہ وہاں پر جائیں گے چیک کریں کیا واقعی میں نیموں کی اوہل کی گئی ہے کیا واقعی میں یہاں پر زمین پر عوید روپ سے قبضہ کر کے مسجد بنائی جارہی ہے پہلے ہم اس کی جانچ کریں گے اور اگر اس جانچ میں کچھ غلط پائی جاتا ہے تو ہم اس پر نشید روپ سے کاروائی کریں گے لیکن اس کا عدھکار آپ کو نہیں ہے اس کا عدھکار پریشاسن کو ہے اور پریشاسن کی طرف دس دنوں کا ultimitum دیتی ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر دس دن کے بھیتر اس پورے ماملے کی جانچ نہیں ہوتی یہاں پر سروے نہیں کرائی جاتا پریشاسن کے ٹیم یہاں پر پہنچ تھی نہیں ہے اور یہ یہ چیک نہیں کیا جاتا کہ یہ اتھکرمان والے اسطحان پر مسجد بنائی جا رہی ہے اور اس کے اوپر کاروائی نہیں کی جاتی تو پھر واپس ہم سڑک پر اتریں گے اور کار سیوہ کرنے کے لئے تیار ہوں آج جائے تو ہمارے جو سا رانجی کے ان کے دورہ گیا گیا اور ان کو آس وسط کیا گیا کہ جلدی جانچ کی جائے گی اور جو بھی سمت کاروائی وہ کاروائی کی جائے گی اگر ایسا پائے جاتا ہے جانچ میں مسجد کا پورشن غلط طریقے سے نیرمان کیا لیکن آپ کو بتا دیں کہ ہمار چل میں کیا ہوا تھا ہمار چل کی شملہ کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا جہاں پر سڑک کے کنارے جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ دو منزلہ تھی اور اسے اور بڑھایا جا رہا تھا لگاتار اس کی شکایت کی گئی تھی ستھانی لوگوں تب منزل کمیٹی کو نوٹس نگم نے دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ عوید نرمان کر رہے ہیں اس کو آپ کو ہٹا نہ ہوگا ادھر منڈی میں بھی ایسا ہی معاملہ سامنے آیا تھا جس کے بعد ہندو سنگٹھن نے بڑے اسطر پر پر پردرشن کیا تھا پولیس نے بعد میں وارٹر کینن کا استعمال بھی کیا تھا شملا میں ہندو سنگٹھن انہیں الٹی میٹم دیا تھا اور وہاں پر ہندو سنگٹھن جو ہیں انہوں نے بجرنگ دل کے کارے کرتا اور انہیں ہندو سنگٹھن کے لوگ انہوں نے وہاں پر ہنمان چالیس کا پارٹ کرتے پہلے پردرشن کیا اور یہ مانگ کی تھی کہ اگر اس تاریخ تک اس معاملے میں کاروائی نہیں ہوتی تو پھر ہم کوچ کریں گے لیکن وہاں کا معاملہ شانت ہوا بھی نہیں تھا کہ دوسری طرف جبل پر یہ خبر سامنے آنا اور یہاں پر یہ عاروپ لگایا جانا کہ ایک زمین کریں اور اس مسجد کو گرانے کا کام کریں جو کی ابھی پوری نہیں بنی ہے لیکن پریشاسن نے نہ کہ بھروسہ دلائی میں یہ کوئی معاملہ نہیں ہے ہماری جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ سب رجسٹی واری جمین میں بنی ہوئی ہے وقف کی پروپرٹی ہے وقف کی پروپرٹی میں کو یہاں سننے کا عدی کار نہیں ہے یہ جو بھی جائے گا یا ہائی کورٹ میں جائے گا جس کو عدی کار سن لے گا یہ تو انرگل روپ سے چلا رہے ہیں یہاں معاملہ اور اس ٹھے لگا رکھا ہے اگر اس معاملے میں کہیں پر بھی کوئی لا برواہی کوئی